پاکستان کو بہت برا فسایا پاکستان کی تو گھر میں بے ذتی ہو جائے گی پاکستان اپنے گھر پر میں چھار جائے گی کہیں پہلے دینی بہت بری حالت نہ ہو جائے لیکن وہاں سے غزہ پرٹ پار ہوا اچانک سے دو یوہاں کھڑے ہوئے پرٹوار کیا شاندار پرٹوار کیا اور دن کا کھیل ختم ہونے تک ایسی ستی میں پاکستان آ گیا ہے کہ یہاں سے مجھے لگتا ہے کہ پہلا دن کم سے کم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان جیتا ہے کیونکہ اس ستی سے ایک سو پچاس کے آس پاس پہنچ جانا یہ بڑی بات تھی صرف اور صرف سولہ رنوں پر پاکستان کے تین وکیٹ گر گئے تھے یہاں سے ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان سو رن بھی نہیں بنا پائے گی اور سو سے اندر آل آؤٹ ہو جائے گی لیکن اس کے بعد ایک شاندار پارٹنرشپ ہوتی ہے لگبک سو رنوں کی ایک پارٹنرشپ ہوتی ہے سیم ایوب اور ساؤد شکیل کے بیچ میں سیم ایوب غزب کی بلے بازی کرتے ہیں چھپن دنوں کی وہ پاری کھیلتے ہیں پچاسا ٹھوکتے ہیں 48 اوبر سے جو تیہ کی گئے تھے کہ دن میں کرے جائیں لیکن اس میں سے ہو پائے 41 اور جتنا ایکسٹینڈ کیا جا سکتا تھا جن کا خیر اتنا کیا گیا پاکستان اگر آپ سکور دیکھیں گے 158 پر چار تو یہ وکوری کے لحاظ سے بولیں گے کہ بہت صحیح کام ہو گیا کیونکہ 16 پر 3 ہو گئے تھے اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کیسے سیم ایوب اور سوچ شکیل نے زبردر سے ایک پارٹنرشپ لگائی دونوں نے اپنی ہاف سنچوریز بھی کمپلیٹ کری اور آخر میں سیم ایوب ڈسپوائنٹیڈ ہوں گے کیونکہ ایک سنچوری کے اپورشنٹی تھی وہ آؤٹ ہو گئے بٹ دن وہاں پر رزوان بھی آئے تو شاید جس طرح سے سوچ شکیل نے پہلے سٹارٹ کیا اسی پیس پر آگیا بڑھا ہے سوچ شکیل بات میں دیکھا تو وقت انہوں نے اور لیا ہے کیونکہ پتا چلتا ہے کہ اس ٹرمز ہے تو آپ یہ انشور کرتے ہو کہ وکیٹ کو ہی نہیں کھونی ہے لیکن رزوان جو آئے ہیں انہوں نے اپنا وہی جو انداز رہے تھوڑا بیزی رہتے ہیں اور وہاں پر رنس انہوں نے بنائے تو لاس میں میں نے دیکھا کہ ان کی وکیٹ گرنے کے بعد بھی یہ پارٹنرشپ آپ کی جو ہوئی تھی کچھ ان سیٹ گیندوں پر چوہاں کی سرنو کی ہوئی ہے لیکن آپ ایک طریقے سے اچھی پیس پر اچھی پیس پر ہونا تھا آپ کو کہ پاکستان کرے گا کم بیک اور ایسا کم بیک کرے گا کہ بھئی سکور بڑھا اچھا ہوگا تو آج کے دن کے سمابتی ہو چکی ہے ڈے ون سٹمس ہو چکا ہے بھائی اور آپ کا اگر بتا ہے کہ کہاں پہ انڈ کیا ہے آج کے دن کے انت پہ پاکستان نے تو انت کیا ہے ون ففٹی ایٹ پہ چار وکٹ ہے بائی دل آپ کو بتا دیں کہ سولہ ورن پہ تین وکٹ ہو چکی تھی لیکن وہاں سے ساؤچ شکیل اور سہی مہیوک کے اچھی پارٹسپ ہوتی ہے اور اس کے بعد جب ویکٹ گر بھی جاتی سہی مہیوک کی پچاس مارنے کے بعد تو وہاں پہ محمد ریزوار اور شکیل بڑے اچھے سا ہیڈل کرتے ہیں اور ساؤچ شکیل بھی پچاس جڑ دیتا ہے سپن کو بڑا اچھا ڈاکل کرتا ہے بیچ میں مہدیسان میراز کو بڑا اچھا ہیڈتا ہے شاکیب الہسان کو اچھا ہیڈتا ہے اور اس کی پچاس ہو چکی تو کل کے دن کا جب آغاز ہوگا تو پاکستان ایک اچھی پوزیشن پہ ہونے والی ہے جہاں پہ انہیں شروعات تو ٹھیک نہیں ملی تھی یکی نتین کیونکہ آپ تو بھی تو بڑا خوش ہو رہے تھے کی پاکستان برباد ہو رہا ہے پاکستان کی ٹیم جو ہے دھجیاں اڑنے والی ہے شاہد آل اوٹ ہو جائے پر جو ایک کم بیک کری کتنی چھوڑیاں چلی ہیں آپ کے دل میں نہیں چھوڑیاں تو کافی چلی ہیں کیونکہ ان کے کنگ دبابر آسن بابزی دبابشاہ وہ رن نہیں بنا پائے اور جتنے بھی آپ کے دو پلیئر تھے بیدے میں جنہوں نے آپ کو نہیں تھی کسی کو کہ سیم ایوب اتنا بڑھیاں کھیل پائیں گے کیونکہ کئی لوگ ان کو جو ہے ٹیم سے باہر کی طرف دیکھ رہے تھے بولے تھی کہ بھئیہ آپ نے موقع دے دیا ہے بندہ نہیں چلا ہے بھٹاو ان کو ہو گیا سیم ایوب کا جو ہے بستہ پیک کرو محمد حریرہ کو کھلا خود میں بھی بول رہا تھا کہ بھئی محمد حریرہ کو موقع ملنا چاہیے لیکن سیم ایوب نے سولرن پر تین وکیٹ اور اس کے بعد سود شکیل کے ساتھ اس طریقے کی پارٹنرشپ کی بھائی سلیوٹ بنتا ہے آج انہوں نے اپنے انٹرنیشنل کرکیٹ کریئر کا پہلا پچاسا لگایا ہے یہ وہی سیم ایوب ہے جن کو ٹی ٹوئنٹی آئی فارمیٹ میں بہت سارے موقع ملے لیکن ایک بھی پچاسا یہ بندہ نہیں لگا پایا تھا لیکن آج جب بلے باجی کرنے کے لئے اترے تو اگدم سے مومنٹم میں دکھ رہے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ ڈریسنگ روم سے ہی سیٹ ہو کر سیم ایوب آئے ہیں اور کیا گزب کیا جنہوں نے اننگز کھیلی ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر اہمہ چیز پڑھنے ہیں تو ہمارے چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانہ نہ بھولی اپنا بہت سا خیال رکھیں ہماری چھوٹی سی ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اللہ حافظ